چاری بات بتاؤں یہ میں نے پڑھا اور بہت دل اتنا راضی راضی ہو گیا ایک بادشاہ تھا بلو کون اس نے ارادہ کیا کہ مجھے مسجد بنانا ہے مسجد مدرسہ سب ساتھ میں بنانا ہے اور اس نے یہ بھی احلان کیا کوئی چندہ نہیں کوئی کلیکشن نہیں کیونکہ اس کو چندے کی کیا ذرور ہے وہ خود کیا ہے بادشاہ اس کو چندے کی کیا ذرور ہے وہ غریب مسکنیتی بیوہ لاچال مجبور پوری ریایہ کو سنبھالنے والا پورا بیت المال اس کے پاس ساری حکومت اس کے پاس اس نے کہا کوئی کلیکشن نہیں کوئی چندہ نہیں میں بادشاہ اپنے نام سے میں اللہ کا گھر بناوں گا دیکھو مسجد بنایا تو اللہ کا گھر بنایا مدرسہ بنایا تو مصطفیٰ کا گھر بنایا کہا میں دونوں بنانے والا اور کوئی چندہ ہونے والا اس زمانے میں ایک بیس سال کا جوان لڑکا جو جنجلوں میں لکڑے کاتے ہیں بلو کیا کہا جنجلوں میں لکڑے کاتے ہیں جنجلوں میں لکڑے کاتے ہیں بچارہ گرمی میں بیچے ہیں اس کو پتا چلا کہ بادشاہ مسجد بنانے والا ہے اللہ کا گھر مصطفیٰ کا گھر وہ بہت مشکل سے اپوائنٹمنٹ بھی آیا بادشاہ کی پاس آیا ہے کہا بادشاہ آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں بادشاہ نے کہا ہاں کہا کہ آپ مصطفیٰ کا گھر بنا رہے ہیں بادشاہ نے کہا ہاں تو کہا میں جنجل میں لکڑے کٹتا ہوں آج میں نے بیچا اور چار ایت کھری رہا کتنی ایت ایت سمجھتے ہو چار ایت کھری رہا اور نکالا رومال میں بڑے رومال میں چار ایت نکالا کہا میں چاہتا ہوں آپ جو اللہ کا گھر بناتے ہیں اس میں میری چار ایت لگاتے ہیں اس میں میری چار ایت بادشاہ کا تیور بدل گیا بادشاہ نے کہا باہر بورڈ نہیں نکھا ہم نے باہر اعلان کروا کوئی چندہ نہیں کوئی کلیکشن نہیں کسی کا کوئی پیسہ لینا نہیں باقشا ہو اکیلا مصطفیٰ کا مکان بناو اکیلا اللہ کا گھر بناو کوئی مجھے نہیں چاہے اٹھاو تمہاری ایٹیں اٹھاو بہت حلال کی کھمائی ہے بہت محنت سے چار ایٹوں میں تمہارا کیا جائے گا بادشاہ نے کہا اٹھاو میں تو یہاں سے دھکے مار کے نکلوا ہوں گا اس بیچارے نے چار اٹھ لی سننا لیکن اکل والے کو اللہ کیسی اکل دیتا کیسا وہ باہر گیا باہر گیا جہاں ساری اٹھے رکھی ہوئی تھی بھئے مسجد تو منی نہیں چی ساری اٹھے رکھی ہوئی تھی اس نے کیا کیا وہ اٹھوں کے ساتھ اپنے لکڑے بھی رکھا اور سب کو برابر باندھا اور اپنے کندھے پر رکھا اور جان بجھ کر وہ اٹھوں کے سامنے گر گیا وہ اٹھوں کے سامنے گر گیا جلدی جلدی اس کا رومال کھولا وہ جو اٹھے تھی وہاں اپنی چار اٹھ رکھ دی اور واپس رومال باندھا لکڑے ہاتھ میں لیا اور لکڑ تو سب نے دیکھا کہ بھری ہوئی کتھڑی کے ساتھ گدا اور بھری ہوئی کتھڑی کے ساتھ واپس چلا گیا اور چار اٹھے کہا رکھ دیا اور ہو گیا زمانہ گزر گیا وہ بادشاہ بھی اس کے بعد میں اللہ کا ولی بنا ہوا بادشاہ ہی تھا ایک دن جات کو کھاب میں بادشاہ رات کو کھاب میں دیکھتا ہے کہ کھاب میں کوئی ان کو اٹھا رہا ہے اور دو شخص ان کو اٹھا کے کہتے چل جننت میں چلچل تو کہا ابھی جننت میں کہا تُو نے اللہ کا گھر بنایا اللہ نے جننت میں تیرا محل بنا دیا اور پورا مہن اللہ نے چاندی کا بنایا ہے ایک بادشاہ اتنا خوش اللہ دو فرشنے ہوں گے یا کھاب میں جو بھی ہوں گے وہ دروازہ چاندی کا دروازہ کھولتے ہیں اور مادشاہ کو لے کر چلتے 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 اور ایک ہی آواد آتی ہے جو اللہ کا گھر زمین میں بناتا ہے جو مصطفیٰ کا گھر زمین میں بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل بناتا اوہ مادشاہ دیکھا 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 چلا چلا جنت تو ختم ہی نہ ہوئے ایک انہوں خواب نے کہتا ہے بھائی بہت چلے بہت چلے کہا تھا کہ کھا بھی تو بہت آگئے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ اتنا لمبا خواب ایک جگہ پہ جا کر اس کو کہا تیری جنت یہاں پر ختم ہو گئی اور یہ جو اس کے بازو والی جنت ہے وہ سونے کے اور موتیوں کی بنی ہوئی ہے وہ تیری نہیں ہے وہ تیری نہیں ہے یہاں تمہاری جنت ختم ہو گئی تو بادشاہ نے خادل و دو کو کہا کہ وہ میری جنت کے ساتھ وہ جنت اور بھی چمکتی ہے میری جو چاندی کی ہے وہ سونے کی وہ جواہراب کی ہے وہ موتی کی ہے وہ یاکوت کی ہے وہ زبرجد کی ہے اس کے پتھر کتنے شاندار ہیں تو وہ جنت جس کی ہے کہا وہ جنت بھی اس کی ہے جس نے مسجد بنائی ہے کہا کونسی مسجد کہا جو تُو نے بنائی اس نے کہا میں نے مسجد بنائے اس میں تو کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا کلیکشن نہیں کیا چندہ بھی تھا میں نے اکیلے میں مسجد بنائی اور مسجد بنانے والے کو چاندی کی جنت اور جس نے کچھ نہیں کیا اس کو سونے کی جنت کہا نا اس نے بھی مسجد بنائی بادشاہ نے وہ دھوکوں کہا تم کو نہیں سمجھ میں آتا جب میں اکیلا بنانے والا تو ان دونوں نے کہا یاد کر وہ چار ایٹ لے کر آیا تھا یاد کر تو کہاں آیا تھا لیکن میں نے لیا نہیں تھا کہا تم نے لیا نہیں تھا اللہ نے پہنچا دیا تھا ساری ایٹوں میں اس نے ایٹ رکھ دیا تھا یہ اس کی جنت ہے بولو یہ اس کی جنت ہے بادشاہ کی آنکھ کھنی بادشاہ کو خواب میں بتایا تجھے پوچھنا ہو تو وہ مزدور کو بھولا کہ پوچھ لینا لیکن ڈاٹنا ڈاٹنا نہیں ورنہ یہ جنت بھی جائے گی ورنہ یہ جنت بھی اب یہ